اس آدمی نے پانی پینے کے لیے ہاتھ پانی میں ڈالا لیکن اس کے کیپٹن نے اسے روک دیا کیونکہ سمندر کا پانی پینے لائک نہیں ہوتا وہ اپنی لوکیشن جاننے کے لیے انمان لگاتا ہے تھوڑی ہی سمیں بعد اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ سمندر میں کس جگہ ہیں وہ نوٹ کرتا ہے کہ ان کے قریب ایک آئلینڈ ہے اس وجہ سے وہ کچھ جگاڑ سیٹ کرتے ہیں جسے ان کی رافٹ موو ہونے لگتی ہے کیونکہ ان میں اتنی بھی عمت نہیں تھی کہ وہ اپنی رافٹ کو موو کر سکیں کیونکہ وہ کافی دنوں کے بھوکے اور پیاسی ہیں وہ دعا کرتے ہیں بارش ہو جائے لیکن شاید ابھی ان کی مشکلیں اور پڑھنے والی ہیں دو ہفتہ پہلے یہ تینوں فوجی ایک پلین سے یہاں سے گزر رہتے ہیں تب ہی ان کا پلین کریش کر جاتا ہے اور پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے یہی رافٹ ہوتی ہے جس پر وہ بیٹھے ہیں اور اس وقت ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ سمندر کے کس حصے میں ہیں جیک پسٹل نکالتا ہے گولیاں اپنی جیب میں ڈالتا ہے اور ایک سپرنگ سے فش پکڑنے والا کانٹا بناتا ہے اور اس کے آگے ایک ریڈ کپڑا لگا دیتا ہے تاکہ مچھلی اٹریکٹ ہو لیکن پورا دن انتظار کرنے کے بعد بھی ان کے ہاتھ کوئی فش نہیں لگتی پھر وہ اپنی پاکٹ سے چاکو نکالتا ہے اس کا کیپٹن اسے روکتا ہے کیونکہ اگر اس نے گلتی سے بوٹ کوئی کٹ لگا دیا تو ان کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی اور اس مندر میں مارے جائیں گے لیکن وہ نہیں رکتا کیونکہ وہ بھوکا ہے پیاسا ہے وہ چاکو کو پانی کے اندر مارتا ہے پارٹ ٹو کے لیے لائک کرو